ٹاپک ہے ہمارا آج کا نون میٹلز بیٹے ہم نے کہا کہ ایلیمنٹس جو ہیں پریادک ٹیبل کے اندر ہمارے پاس تین صورتوں میں مجود ہیں میٹلز ہیں نون میٹلز ہیں اور میٹلویڈز ہیں ایک کٹیگری ہم نے پڑھ لی میٹلز اب میٹلز جو ہیں جو پراپرٹیز میٹلز کی تھی یہ ان کے ریورس ہے ان کی پراپرٹیز بلکل ان کے اپوزیٹ ہیں اب نون میٹلز جو ہیں بیٹے یہ ایک بات they are present at the right side of پریادک ٹیبل یہ پریادک ٹیبل کی کس سائیڈ پر مجود ہیں right side اب بیٹے right side پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس گروپ نمبر 15, 14, 15, 16, 17 and 18 اور پہلے گروپ میں سے ایک ایلیمنٹ ہمارے پاس ہائیڈروجن یہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ نون میٹلز میں شمار ہوتے ہیں اب ان کی ایک بنیادی خوبی they can accept electrons یہ electrons جو ہیں accept کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب اس کی وجہ they have their incomplete octets ان کے octets جو ہیں وہ incomplete ہوتے اب that depends upon number of electrons taken مطلب جتنے کوئی electron atom لے گا اتنی اس کی valency ہوگی اب کلورین کی صورت میں یہ ایک electron حاصل کر سکتا ہے then اس کی valency کیا ہوگی one oxygen دو electron حاصل کر سکتا ہے تو اس کی valency کیا ہوگی دو مطلب non metals جو ہیں جتنے electron لے سکتی ہیں اتنی ہی ان کی valency ہوتی ہے اب metals کے اندر ہم نے دیکھا تھا metallic character اب ان کے اندر موجود ہے non metallic character اب what is non metallic character metallic character تھا کہ electron خارج کر کے positive charge حاصل کر لینا non metallic character اب بالکل اس کے reverse ہے کہ they can accept electron and gain negative charge اور یہ negative charge جو ہے وہ اپنے اوپر حاصل کر لیتے ہیں مطلب they form enines یہ کیا بنا دیتے ہیں اگر ہمارے پاس kالورین اکیلا ایک ایٹم ہے یہ ایک electron حاصل کر لے گا تو اب اس کے valence shell میں 8 electron تو ہو گئے لیکن اب اس کے اوپر charge کونسا آگیا minus charge آگیا اگر ہمارے پاس oxygen ایک ایٹم موجود ہے اس نے دو electron حاصل تو کر لیے لیکن octet پورا آگیا charge اس کے اوپر کیا آگیا minus two charge اس کے اوپر پہ یہ جو ان کا non metallic character ہوتا ہے that depends upon electron affinity and electro negativity اب اگر بیٹے آپ کو یاد ہو electron affinity کس کو کہا تھا ہم نے amount of energy released when an electron is added in it کہ جب کسی atom میں ایک electron داخل کیا جاتا ہے وہ جتنی energy خارج کرتا ہے electron negativity ہم نے کس کو کہا تھا ability of an atom to attract the share pair of electron towards itself مطلب electron کو اپنی طرف کشش کرنے کی جو طاقت ہے جو صلاحیت ہے اس کو ہم نے کہا that is electro negativity اب جس کی electron affinity زیادہ ہوگی اس کا مطلب اس میں electron کو کشش کرنے کی چاہت زیادہ ہے اب جتنی اس میں electron کو کشش کرنے کی یا حاصل کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی non metallic character اس کا اتنا زیادہ ہوگا مطلب وہ اتنی زیادہ non metal ہوگی وہ اتنی powerful non metal ہوگی electron negativity جس atom کی جتنی زیادہ ہوگی it means اس کا electron کو کشش کرنے کی طاقت اتنی زیادہ ہے electron حاصل کرنے کی طاقت اتنی تو non metal وہ اتنی مضبوط ہوگی strong ہوگی اچھی non metal ہوگی مشکل باتیں تو نہیں یہاں تک اچھا یہ جو electron negativity اور electron affinity ہے میں ان کو شارٹ فارم میں لکھ دیتا electron negativity and electron affinity that basically depends upon atomic size یہ بیٹے کس پہ depend کرتی ہیں atomic size پر اب مطلب اس کا ہم نے atomic size بھی پڑا تھا atomic size increases down the group اگر ایک ہی group میں ہم atomic size دیکھیں تو کیا ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا کیوں بڑھتا چلا جا رہا تھا atomic number بڑھتے چلے جا رہے radius item کا بڑھتا چلا جا رہا number of shells بڑھتے چلے جا رہے اب جب atomic size بڑھتا چلا جائے گا it means اس کی electron affinity کام ہوتی چلی جائے اس کی electron negativity کام ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہوگی بات سمجھ آگی یہ اب atomic size decreases from left to right in a period اب period کے اندر atomic size جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے reason behind وہی same electron بڑھ رہے ہیں number of orbits نہیں بڑھ رہے ہیں nucleus میں proton بھی بڑھ رہے ہیں جس وجہ سے nucleus کی electron پر کشش کی قوت جو ہے وہ زیادہ ہے atom کا size چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اب اس صورتحال میں کیا ہوگا بیٹے electron affinity جو ہے left to right کیا ہوگا بڑھتی چلی جائے گی electron negativity کیا ہوگی وہ بڑھتی چلی جائے گی اب ذرا دیکھو group number 14 15 16 17 میں carbon nitrogen oxygen folorine اب ان میں ذرا آپ معزنہ کرو carbon زیادہ electron negative ہوگا یا folorine زیادہ electron negative ہوگا folorine electron affinity کس کی زیادہ ہوگی folorine کی زیادہ ہوگی اب ایک ہی group میں اگر ہم دیکھ لیں folorine kalorine baromine iodine estatin اب یہاں تک اوپر سے نیچے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی electron negativity بھی کم ہوتی electron affinity جو ہے وہ بھی folorine کی electron negativity زیادہ ہوگی بنسبت iodine کے یا estatin کے folorine کی electron affinity زیادہ ہوگی بنسبت اسی group میں مجود آپ کی estatin کے iodine کے مشکل بات تو نہیں ہے بھی مطلب یہ آپ کی جو non metallic character ہے that depends upon electron affinity and electro negativity سادہ لفظوں میں آپ کہہ لو کہ کاربن folorine کی نسبت کم non metallic character رکھتی ہے وہ بھی non metal جبکہ آپ کی folorine جو ہے یہ سب سے strong جو ہے آپ کہہ لو ایک non metal افینیٹی جو ہے وہ بھی زیادہ ہے اب بیٹے ان کی ہم physical properties دیکھیں non metals کی تو ان کی physical properties جو ہیں جیسے ان کی distinctive تھی نا ان کی ویسے نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے metals زیادہ تر solid فارم میں مجود تھی وہ lustrous تھی وہ malleable تھی وہ ڈیکٹائل تھی اب اس صورت میں they are found in three states of matter یہ تینوں حالتوں میں پائی جاتی مطلب they may be gases they may be liquids they may be solids اب gases بہت ساری ہیں کلورین آکسیجن فلورین یہ gases ہیں کاربن اب کاربن جو ہے وہ گریفائٹ کی صورت میں بھی مجود ہے اور کاربن جو ہے وہ آپ کے پاس ڈائیمونڈ کی صورت میں بھی مجود ہے ٹھیک ہوگے آپ بیٹے یہ جو آپ کے پاس three states of matter میں پائی جانے والی non metals ہیں ان کی چیدہ چیدہ properties دیکھیں if they are solid they have dull surfaces dull surfaces سے مراد بیٹے ان کی سطح چمکدار نہیں ہوتی اب اس میں بھی exceptions ہیں except diamond diamond کو polish کر لیں وہ چمکدار ہو جاتے لیکن زیادہ تار جو ان کی سطح ہیں وہ چمکدار نہیں ہوتی they are bad conductor of electricity یہ electricity کے ناکس conductor ہیں ناکس موسل ہیں اپنے اندر سے کرنٹ نہیں گزرنے دیتے لیکن یہاں پہ بھی exception ہے except grey fight یہ carbon کی قسم جو کہ لیکٹروڈز کے طور پر استعمال ہوتی اچھا جی اگر ان کی densities کی بات کی جائیں they have low densities ان کی densities جو ہیں کم ہوتی ہیں بنسبت metals کے اگر ان کے melting اور boiling points میٹے دیکھے جائیں they have low melting points and boiling points لیکن اس میں بھی exceptions ہیں diamond diamond جو ہے اس کا melting اور boiling point جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا سیلیکان گری فائٹ اچھا جی they are generally soft مطلب وہ انہی میں آگیا ہم نے solid والی میں discuss کر لیا تھا they are generally soft اب اس میں بھی acceptance کیا ہے آپ کے پاس diamond ہے گری فائٹ بھی انہی میں شامل ہو سکتا ہے اچھا جی اب بیٹے next ہے ان کی chemical properties اب chemical reactivity بیٹے دیکھنے سے پہلے ان کا میں بتاتا چلا جاؤں کہ ایک ہی گروپ کے اندر چونکہ electron negativity اور electron affinity ان کی change ہوتی ہے اوپر والے زیادہ electron negative نیچے جیسے جیسے چلتے جائیں گے وہ کم electronegative تو اس لیے اگر ایک ہی گروپ میں ہم دیکھیں فلورین جو ہوگی وہ زیادہ reactive ہوگی بنسبت کس کے کلورین کے کلورین جو ہے یہ زیادہ reactive ہوگی بنسبت برومین کے برومین جو ہے یہ زیادہ reactive ہوگی بنسبت آئیوڈین کے مطلب آپ کی فلورین سب سے زیادہ reactive کلورین جو ہے فلورین سے کم برومین اور آئیوڈین سے زیادہ اب ان کی reactivity جو ہے وہ ان کو ایک اور property award کرتی ہے مطلب یہ non-metallic character جو ہے یہ ان کو ایک اور property award کرتا ہے that is کہ they act as oxidizing agents یہ کس کے طور پر کام کرتے ہیں اب oxidizing agents سے کیا مرات تھا ان کا خود وہ reduce ہوتا ہے اور یہ اتنے طاقتور مطلب ان کی اگر ہم reactivity کے حساب سے product table میں ان کے pattern کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو بھی oxidize اور reduce کر سکتے ہیں یہ صرف ہم نے کہا تھا نا کہ non-metall جو ہیں وہ oxidizing agents ہوتی ہیں اور metals جو ہیں وہ reducing مطلب کیا تھا ان کی آگے ہم نے جو explanation دی تھی اس میں ہم نے کہا non-metall چونکہ ان سے metal سے electron لے لیتی ہیں اس لیے یہ خود reduce ہو جاتی ہیں metals کو oxidize کر دیتی ہیں لیکن سر یہ non-metall آپس میں بھی ایک دوسرے کو oxidize reduce کرتی مطلب دوسری جو آپ سے کم reactive non-metal ہوگی اس کو oxidize کر دیں گے خود یہ اس کی جگہ لے لیں گے اس سے electron نکال دیں گے خود ان سے electron جو ہیں وہ لے لیں گے اچھا بیٹھے اب for example 2kcl ہمارے پاس potassium coloride 2kcl plus f2 folorine اب یہ folorine جو folorine کی نسبت کم reactive اب ہوگا کیا یہ folorine اس کو replace کر دے گی ہمارے پاس بن جائے گا 2kf plus cl2 اس کو نکال دیا اس نے colorine کو خود اس کی جگہ لے لی اس ہی طرح اگر ہمارے پاس kbr ہوگا تو اس کی جگہ پر colorine react کرے مطلب 2kbr plus cl2 اب کیا ہوگا یہ cl2 اس کو replace کر دے گی br تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس 2kcl plus br2 اب مطلب اس نے یہ جو اگر solution form میں مجود ہے آپ کے پاس 2kbr تو یہ اس کے color کو ختم کر دے گی مطلب خود اس کی جگہ لے لی برومین جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی اب یہ ان کی oxidizing property ہے وہ single اس کی صورت میں دکھا رہا ہے کہ اگر for example آپ کے پاس 2cl مجود ہیں منس اس کے اوپر charge ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس electron ایک colorine مجود ہے اس کا octet پورا ہے f2 neutral تھا مطلب دو folorine کے molecule نے آپس میں covalent sharing کر کے اپنا octet پورا کیا ہوا تھا ہے defici لیکن octet پورا کیا ہوا تھا تو کیا ہوگا ہمارے پاس 2f minus جو electron اس کے پاس مجود تھے وہ اس folorine کے پاس چلے جائیں گے پلس cl2 مطلب اب colorine کے اپنے electron جو اس کے پاس مجود تھے وہ ہی آپس میں covalent sharing کر کے cl2 gas میں تبدیل ہو جائیں جو اس کے electron تھے وہ folorine نے لے لیا میں نے بتایا نا کہ آپس میں بھی ان کی reactivity کا یہ عالم ہے colorine folorine سے electron نہیں نکال تکے گا لیکن folorine کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اس سے electron جو ہے وہ نکال لے ساتھ کہ folorine زیادہ reactive ہے folorine folorine کی نسبت کم لیکن اپنے باقی جو ان کے group کے members ہیں ان سے زیادہ تو اسی حساب سے یہ hydrogen کے ساتھ react کریں مطلب آپ کے پاس اگر H2 plus F2 ہے آپ اس کو اندھیرے میں رکھ لیں آپ cold temperature کر دیں یہ پھر بھی react کرے گا یہ 2 HF بنا دے گا چونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جلدی ملنے کی کوشش کریں گے فالورین زیادہ reactive ہے اگر اس کی نسبت آپ کے پاس H2 plus CL2 ہے تو سر کم از کم آپ کو sunlight دینی پڑے گی اس کو اندھیرے میں بھی رکھ رہے تو ہو رہا ہے اس کو آپ کو کیا چیز دینی پڑے گی تو پھر یہ جا کے تبدیل ہوگا 2 HCL میں اگر آپ کے پاس آئیوڈین ہے sorry برومین ہے H2 BR2 اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو heat کرنا پڑے گا اکیلی sunlight سے کام نہیں چلے گا تو پھر یہ reaction ہوگا اور کیا بنے گا آپ کے پاس 2 HBR اور اگر آپ اس کو آئیوڈین کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہو H2 I2 اب آپ کو heat بھی کرنا پڑے گا آپ کو catalyst بھی استعمال کرنا پڑے گا تو پھر جا کے یہ reaction ہوگا اور پھر یہ تبدیل ہوگا 2 HII میں heat بھی آپ کو اس سے زیادہ کرنا پڑے گا catalyst بتایا تھا میں نے آپ کو جب enzymes بڑھائے تھے enzyme کو speed up کرتے ہیں activation energy lower کر کے خود استعمال نہیں ہوتے تو پھر جا کے یہ reaction ہوگا تو اب یہ بھی چیز کیا شو کر رہی ہے کالورین اس کی نسبت کم برومین ان کو آپ اندھیرے میں چھپا کے جہاں مرضی رکھ دو temperature دو نہ دو تھنڈا کر دو یہ پھر بھی react کر رہے ہیں ان صورتوں میں کیا کرنا پڑ رہے ہیں آپ کو conditions دینی پڑ رہی ہیں پھر جا کے ان کا reaction ہو رہے ہیں next بیٹے property کے ساتھ ان کا reaction کیسے ہوگا being non metals ان کی chemical reactivity کی ترتیب وہ ہی رہے گی کہ اگر آپ ان کو ملا رہے ہو فلورین کے ساتھ تو فلورین کے ساتھ آپ کو کوئی condition دینے کی ضرورت نہیں ہے dark state ہو یہ تب بھی reaction کر جائے گا اور آپ کے پاس hydrogen fluoride جو ہے وہ بنے گیا f2 plus 2 h2o after reaction آپ کے پاس کیا بن گیا 4 hf plus o2 ساتھ oxygen جو ہے اب یہاں پر کسی condition دینے کی ضرورت نہیں لیکن hydrogen یہاں پہ آگیا ایک hydrogen آپ کا یہاں پہ آگیا ایک cl آپ کا یہاں پہ آگیا اور دوسرا cl آپ کا یہاں پہ آگیا ایک oxygen بچتا تھا وہ یہاں پہ آگیا اب یہاں پر آپ کے پاس hydro chloric acid اور hypo chloric acid یہ دو آپ کے پاس نئی چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں اب اس کے لئے آپ کو کیا دینا ضروری ہے sun light plus h2o اب کیا کرنا پڑے گا اب کم از کم آپ کو ہیٹ کرنا پڑے گا ہیٹ کروگے تو یہ reaction ہوگا اب کیا بنے گا آپ کے پاس hbr hydrogen baromide اور hobr پڑھ جائے water کے ساتھ i2 plus h2o آپ کچھ بھی کر لو there will be no reaction اب یہاں پر کوئی reaction جو ہے وہ نہیں ہوگا کیوں اس کی electron negativity کم ہے اس کی electron affinity reaction with methane اب methane بیٹے ہم کہتے ہیں ہماری natural gas جو ہے اس کا major component ہے methane اس کا formula CH4 اب اگر کلورین کو ہم methane سے react کروائیں ہم bright sunlight جو ہے وہ دے دیں bright sunlight سے مراد دھوپ میں ہم reaction کروائیں ان دونوں کا تو یہ دھماکے سے react کریں گی مطلب اب اس میں آپ کے پاس 4 HCL اور ساتھ carbon اب carbon جہاں بھی بنتی ہے وہاں پہ spot ہوتا ہے black color کا وہ دھباب نہ دیتی اب اگر ہمارے پاس bright sunlight موجود نہیں ہم react کرواتے ہیں کلورین کو مثین کے ساتھ تو then it will react in a sequence یہ ایک خاص sequence میں react کرے گا مطلب یہ پہلے step میں CH3 CL plus HCL کلورو مثین بنائے گا اب یہ کلورو مثین جو ہے CH3 CL پھر ہم اس کو CL2 کے ساتھ react کروائیں گے تو یہ بنا دے گا CH2 CL2 plus HCL ڈائی کلورو مثین اب یہ جو آپ کا مکسر ہے یہ CH2 CL2 پھر CL2 کے ساتھ ملے گا یہ بنا دے گا CH CL3 پلس HCL ٹرائی کلورو مثین پھر یہ آپ کا ٹرائی کلورو مثین جو ہے اسی مکسر میں مجود مزید کلورین کے ساتھ react کرے گا تو CCL 4 پلس HCL بنا دے گا ٹیٹرا کلورو مثین اب یہ ری ایکشن جو ہیں یہ کس صورت میں ہوں گے ون ون دیر ویل بی ڈیفیوز سن لائٹ اب ڈیفیوز سن لائٹ کا مطلب یہ جن دنوں میں سورج نہیں نکلتا مدھم سی آپ کی سورج کی روشنی مجود ہوگی تو تب جو یہ رییکشن ہوں گے یہ سیکونس میں ہوگے اگر برائیٹ سن لائٹ میں آپ رییکٹ کروائیں گے تو پھر دھماکہ کیز رییکشن ہوگا اور ساتھ کاربن بنے گا اچھا جی نیکسٹ ہمارا رییکشن وید سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ اب بیٹے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ جو ہے اگر ڈیلیوٹ اور کولڈ ہو رییکشن وید سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ اگر ہمارے پاس ڈیلیوٹ اور کولڈ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ ہوگا تو تب رییکشن کی نیچر اور ہوگی ن اے او اچ پلس سی ال ٹو آفتر رییکشن اٹھ فارم ٹو اے سی اے پلس این اے او سی ال پلس اچ اب یہ ہمارے پاس سوڈیم کلورائٹ اور یہ ہمارے پاس سوڈیم ہائپو کلوریٹ یہ ہمارے پاس کیا بنے گا سوڈیم ہائپو کلورائٹ and سوڈیم کلورائٹ یہ جو او سی ایل ہے یہ ہائپو کلورائٹ کو ظاہر کر رہا ہے جو میٹل اس کے شروع میں لگے گی اس میٹل کا ہم نام لگا دیں گے اگر بیٹے ہمارے پاس کنسنٹریٹڈ حالت میں سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ ہو اور وہ گرم کیا گیا ہو مطلب گرم سٹیٹ میں موجود ہو اس کو ہم کلورین کے ساتھ ریاکٹ کروائیں گے تو ہمارے پاس سوڈیم کلوریڈ بنے گا سوڈیم کلورائیڈ بنے گا اور وارٹر مولیکیول جو ہے وہ بنیں گے تب مطلب ہمارے پاس سکس این اے او ایچ پلس تھری سی ایل ٹو آفٹر ریاکشن اب ہمارے پاس فائیو این اے سی ایل اس میں سے ایک ایک سوڈیم یہاں پر ہمارے پاس چھے کلورین تھے پانچ ادھر آگے ایک کلورین بچ گیا ایک سوڈیم ایک کلورین اور ساتھ ہمارے پاس یہاں سے آکسیجن آکسیجن چھے ہیں ابھی ہمارے پاس فری اس میں سے ہم تین لے لیں گے این اے سی ایل او فری اب یہاں پر ہمارے پاس کتنے بچ چکے ہیں تین بچ چکے ہیں جبکہ ہائیڈروجن کتنے بچ چکے ہیں چھے ہائیڈروجن یہاں پہ ہمارے استعمال ہی نہیں ہوئے تھے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 3 ph2o ہمارے ایکویشن بھی بیلنس ہوگی ہمارے ری ایکٹنس جو ہیں وہ بھی پروڈیکٹ سائیڈ پہ پورے ہوگے اب یہاں پر ہمارے پاس نا سی ایل سوڈیم کلوریٹ نا سی ایل او 3 سوڈیم کلوریٹ سوڈیم ہائیپو کلوریٹ سوڈیم کلوریٹ جو ہے وہ بنیں گا اور ساتھ وارٹر مولیکیول جو ہیں وہ بنیں گے this is how non-metals react with the different chemicals and these are their chemical properties اب بیٹے یہاں پر ایک پوائنٹ جو میں سکپ کر گیا وہ بتاتا چلا جاؤں non-metals usually do not react with water and acids dilute acids اب اس کی وجہ یہ ہیں زیادہ electron negative اور زیادہ electron affinity والی جو آپ کی moderate قسم کی non-metals ہیں وہ react نہیں کرتی acers کے ساتھ تو یہ بھی reaction نہیں کرتی اس کی وجہ reaction کب ہوتا ہے جب کوئی electron دینے والا موجود ہو اور دوسری طرف کوئی electron لینے والا موجود ہو ایسا ہی ہے کہ ایک طرف کوئی donor ہو اور ایک طرف کوئی recipient ہو اب یہ جو آپ کے acids ہیں خاص طور پہ یہ تو خود electron deficient ہیں ان کو electron چاہیے ہوتے ہیں اور non-metals کے بارے آپ کیا کہہ رہے ہیں انہیں بھی چاہیے ہوتے ہیں جب دینے والا موجود نہیں ہیں دونوں لینے والے ہی ہیں تو reaction ہوگا نہیں ہوگا اسی طرح پانی کی صورت میں پانی میں بھی oxygen موجود ہے ساتھ hydrogen موجود ہے ان بچاروں نے تو آپس میں لے دے کے sharing کر کے اپنے octet پورے کیے ہوئے ہیں ان کے پاس اب بھی مزید electron لینے کی صلاحیت موجود ہے hydrogen that is deficient of one electron اپنا duplet پورا کرنے کے لئے دوسرا oxygen ہے اس میں 6 electron موجود ہیں دو electron اسے بھی چاہیے ٹھیک ہو گیا اب ان کے پاس extra یا پورے electron موجود ہیں کہ یہ جو کسی کو دے سکے نہیں تو اس لئے یہ جو پانی اور aced ہوتے ہیں ان کے ساتھ non metal جو ہیں وہ کم reactive ہوتی ہیں یا non reactive ہوتی ہیں کم اس صورت حال میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جتنی حد تک جو react کر رہی ہیں وہ کیوں کر رہی ہیں کہ یہ ہم نے group ہی وہ choose کی ہے جو زیادہ electron negative ہے زیادہ electron affinity رکھتا ہے اگر ہم اس کے علاوہ کوئی group لے لیں گے تو یہ non reactive اب oxygen میں مثال دیتا ہوں oxygen پانی میں dissolve ہوتی ہے پودے اب بھی جانور اس oxygen کو استعمال کر لیتے ہیں اگر وہ chemical ہی اس استعمال کر سکتے تھے نہیں حل ہو جاتی ہیں حل ہونا something else chemical react نہیں کرتی chemical react کرنا something else وہ ایک نئے compound کی صورت میں ہے